آپ دے سکتے ہیں سارے پکوڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں کھیرے کے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ میرے طریقے سے ایک بار بنائیں اس کا ٹیسٹ لیں ہم نے کیسے بنائی ہیں آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں دو کھیرے اسے میں نے اچھی طرح باش کار لیا کھیرے کو سہر سے نا کٹ لگا لے گے اس کا سلکہ اتار لیتے ہیں آپ دے سکتے ہیں دوسرے کھیرے کا بھی اسی طرح سلکہ اتار لیں گے سلکہ اتار لیے دونوں کھیروں کا آپ اس کے چھوٹ چھوٹی نا پیس کار لیتے ہیں کھائیں اسی طرح دونوں کھیروں کو بھریک بھریک کار لینا ہے دونوں کھیروں کو میں نے کار لیا ہے بھریک کٹا ہوا سبز پیاز دو بھری کٹی ہوئے سبز میرچ ایک پیالی ویسر آدھا چمچ نمک اور نمک ضرورت کے حساب سلڈ آ سکتے ہیں آدھا چمچ پیسی ہوئے لال میرچ آدھا چمچ حل دی پورڈر آدھا چمچ سابہ دنیا تھوڑا سا سابہ زیرہ تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ دے سکتے ہیں اویسر کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے آئل کو میں نے گرم ہونے کے لئے رکھا ہے آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب اس کے پورڑیں ڈال لیں گے اسے دو منٹ کے لئے پکنے دیتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں میں بہت ہی کم چیزوں سے کم مسالوں سے بہت ہی مزے کی ریسپی بناتی ہوں اب اسے ڈال لیں گے ماشاءاللہ دیکھیں پھل شیئر سے بھی پورمنٹ کے لئے پکنے دیتے ہیں چلے کی آنچ کو نا میڈیاں رکھنا فل آنچ نہیں رکھنا نیتے اوپ سے جلد ہی جال جائیں گے آپ دے سکتے ہیں پکوڑیں ہمارے دونوں شیئر سے برون ہو چکے ہیں چلے کو بند کر دیتے ہیں اسے بان کا لیں گے آپ دے سکتے ہیں کتنی اچھے بنے ہیں اسے پھلیٹ میں ڈال لیں گے آپ دے سکتے ہیں سارے پکوڑیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں کھیرے کے پکوڑیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں چٹری کے ساتھ کھائیں چائے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کے ہیں بڑوں کو بچوں کو بہت پسند آئیں گے اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا فیس